ایوی ام کا استعمال یعنی بھارتی ایلوک تندر کے وہ سماپت کرنے کا شریعت رہے اور مدداتاؤں کے مددان کے ادھکار کو سماپت کرنے کا شریعت رہے دوسرا وشہ ہے کوئی بھی سرکاہ اپنی ادھکار کا اس طرح پریوگ نہیں کر سکتی کہ مسلمان سماج بھڑک اٹھے اور ویدروہ کرنے لگے میرے ویچار سے وہ ایک پاگل سرکار ہی ہوگی جو ایسا کرے گی بومن سیویل پورٹ پر بابا سب آمد کرنے سویدھان سبا میں دیا ہوا بھاشن اس کو بھی یہاں وشہ رکھا گیا ہے تیسرا وشہ ہے کرنل پرساد پروہیت نے حرید آباد میں جو گوپت میٹنگ کی اس گوپت میٹنگ میں اس نے کہا یہ راست پراملوں کا نہیں ہے اس لیے ہمیں راست اور سویدھان کے ویروض میں لڑنا ہوگا یہ بیان اس گوپت میٹنگ میں دیا گیا اور حیمند کرکر نے جس کو بومبے میں مارا گیا اس نے کوٹ میں ان لوگوں کے ویروض میں جو کے دائر کیا اس میں یہ لکھ کر دیا ہوا ہے اور چوتھا وشہ ہے او بی سی پچھڑے ورگ کے لوگوں کا استعمال کرو اور فیق دو یہ برامن وادی نیتی ہے ایک شریعترکہ پردہ پاش ساتھیوں یہ جو وشہ یہاں رکھے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا وشہ ایویم مشین کا وشہ ہے ابھی تک آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی جس وشہ پر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں خاص طور پر ایویم مشین کے بارے میں ایویم مشین ایک ایسی مشین ہے جس نے مسلمانوں کے 20 کروڑ ووٹوں کو جیرو بنا دیا اور مجھے نہیں لگتا ہے مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری ہے کوئی سینٹرل گورنمنٹ میں چناؤ ہوتی تھی اور اس چناؤ میں مسلمانوں کے ویروض میں لوگ کھل کر چناؤ لڑے اور اس کے باوجود بھی بہومت سے چناؤ جیت کر آ جائے آج تک 2014 کے پہلے تک یہ بھارت کے چناؤ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا نہ کبھی ہوا 2014 کے چناؤ میں مسلمانوں کا ووٹ لیے بغیر اور مسلمانوں کے ویروض میں کام کر کے بھارتی اجنتہ پارٹی کو 283 سیٹے ملی اور کیول 31% ووٹ ملے یاد کرو 2014 کے پہلے سینٹرل میں کوئی بھی سرکار مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر کوئی بھی سینٹرل کی سرکار بہومت سے مسلمانوں کے سمرتھن کے بغیر کمی نہیں بنی 77 میں 27 سال تک مسلمانوں نے کانگریس کا سمرتھن کیا 50 سے لے کر 77 تک تو کانگریس 77 تک ڈلی میں سرکار میں رہی اور 77 میں پہلی بار اندرہ گاندی کے ویروض میں امرجنسی کے ویروض میں جب 77 میں جنتہ پارٹی کو مسلمانوں نے سمرتھن دیا تو کانگریس کے ویروض میں جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا بیسے ہمارے لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہے اور بھولنے کی بیماری ہونے کی وجہ سے یاد دلا رہا یہ بہت اہم جانکاری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ثبوت کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ کانگریس کی سرکار مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر کبھی نہیں آئی جنتہ پارٹی کی سرکار بھی مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر نہیں آئی مشہورات عطاب سنگھ بھی پردار منتری بنے مسلمانوں کے سپورٹ سے کیندر میں پردار منتری بنے آج تک بھارت میں کوئی بھی سرکار مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر کیندر میں کوئی سرکار نہیں بنی پہلی بار 2014 میں نرندر موڈی کے نیت ردو میں بھاج باکی 283 سیٹے مغیر مسلمان کے سپورٹ سے بنی ہاتھ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اور یہ مسلمانوں کے سپورٹ کے مگر بن نہیں سکتی بن گئی کیسے بنی بن نہیں سکتی مگر بن گئی کیسے بنی یہ مسلمانوں کو پتا نہیں ہے یہ ایویم کا سب سے بڑا گھوٹانا ہے اور ایویم نے مسلمانوں کا ووٹ ویلو ووٹ ویلو انگری جی شبت ہے ووٹ ویلو کا عرص ہے مط ملی ووٹ کا ملی ہے شیرو کر دیا تو اجاہ چودہ کے بعد میں جو نومانی صاحب کو ملا تو نومانی صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات ان کو سمجھائی کانکاں میں جا کر سمجھائی کہ یہ ایویم ہے جو مسلمانوں کا ووٹ ویلو جی رو کر دیا بابا سب امیڈ کرنے تو ووٹ کا عدیکار دے کر مسلمانوں کو طاقت پر بنائے اور برامنوں نے ایویم مشین لایا اور ایویم مشین لاکر مسلمانوں کا ووٹ ویلو جی رو کر دیا آپ کو یاد ہوگا 82 میں اندرہ گاندی پردان منطری تھی اور 80 کے دشک میں امریکہ اور یوروپ میں فیصلہ ہوا EVM مشین پابندی لگانے کا فیصلہ 80 کے دشک میں ہوا EVM مشین سے امریکہ میں یوروپ میں چناؤں نہیں ہوگا یہ فیصلہ 80 میں ہوا اور اندرہ گاندی 82 میں پردان منطری تھی اندرہ گاندی نے فیصلہ کیا کچھ ان مشینوں کو امریکہ میں بابندی ہے وہ مشینیں بھارت میں لائی جائے گی آپ کو یہ معلوم نہیں یہ فیصلہ کس نے کیا 80 میں اندرہ گاندی نے فیصلہ کیا آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 80 کے بعد بھارت کے چناؤں میں یہ نارا مہدار میں گنج نے لگا تھا کاشرام جی کے دورہ وہ نارا تھا اوڈ ہمارا اور راج تمہارا آپ کو دھوڑا یاد دل رہا بات سمجھ میں آئے اس لئے یہ وڈ ہمارا اور راج تمہارا نہیں چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا یہ 80 کے بعد یہ نارا اور نومانی صاحب کو مانو میں یہ نارا لگایا گیا تھا تو ان لوگوں کو برامنوں کو بتا چلا آئے بات تو سینا صحیح ہے وڈ تو ان کا ہے راج ہمارا ہے اور یہ پھر نارا اگر گاؤں گاؤں تک فیل گیا تو پھر یہ راج اب بھبیشہ میں ہمارا آنے والا نہیں ہے اس کے باؤجول بھی ہمارا راج ہونا چاہیے اس لئے اندرہ گاندی نے بھارت سرکار نے سٹڈی کیا کہ ایویم میں گھوٹالا کیا جا سکتا ہے اور گھوٹالا کر کے چناؤں جیتا جا سکتا ہے اس لئے ایروپ اور امریکا میں بابندی لگی تو برامنوں نے نرنے لیا اگر گھوٹالا کیا جا سکتا ہے ایویم میں تو یہ مشین بھارت کے لئے سب سے زیادہ اپیوکتا ہے کیونکہ ہم تو الپسنگ ہیں بھارت سارے دیج بھر میں برامن سارے تین پرسنٹ ہے اور مہاراستہ میں دیڑ پرسنٹ ہے آپ لوگوں کو برامنوں کا در لگتا ہے